اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حدیث اور اجمع سے دلیل ثابت ہونے کے بعد عقل اور فطرت کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عقل اور فطرت یعنی انسانی عقل یہی بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات آسمانوں پر اللہ کے پاس لے جایا گیا جس کے تعلق سے بہت ساری صحیح حدیث موجود ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا جیسا کہ اہل بدعات کا عقیدہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلانے کی کیا ضرورت تھی پھر میراج کا شمار آپ کے مناقب میں کیوں ہوتا میراج کا جو سفر تھا وہ کہاں سے کہاں تک لے کر کے جایا گیا بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی گی اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا دیکھا تو نہیں ربی علیہ وسلم نے لیکن ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور وہاں ملاقات کے لئے اللہ نے کہاں بلایا ساتوں آسمان پر بلانے ساتوں آسمان پر آب گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اگر ساتوں آسمان کی اوپر نہیں ہوتی تو اللہ آسمانوں میں کیوں بلاتا کہیں بھی مل لیتا جو لوگ یہ اقیدہ رکھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے تو خانے کعبہ ملاقات ہو جاتی وہاں اتنا تام جھم کرنے کی کیا ضرورت تھی پورا ان کا سینہ بھی چاک کیا گیا شک کے صدر ہوا آپ کے سینے کو دھویا بھی گیا آپ کو بیت المقدس لے کر کے جایا گیا وہاں سے آپ کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئے یہ سب چیزیں کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہوتا ہے کہیں بھی ملاقات ہو جاتی بعض جو مانتے نہیں ہیں اس چیز کو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں یعنی تعویلے کرتے ہیں جب انسان جب تعویلے کرتا ہے پھر اس کو ہزار تعویلے کرنی پڑتی ہے علیہ السلام گھومن صاحب ہے وہ اس کی تعویل کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا میں نے ان کی ویڈیو میں سنا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن ملاقات کے لئے کوئی ایک جگہ تو فکس کرنی پڑتی ہے وہ لوگ مثالوں سے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور مثالیں کہاں دیتے ہیں جہاں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتے جہاں کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ کے محاصل کوئی چیز نہیں وہی پر مثالیں یہ لوگ زیادہ دیتے ہیں اس کو مثال کے ذریعے سنو نے گھومیا کہ دیکھو اگر آپ راجم پیٹ میں ہیں کسی سے آپ کو ملنا ہے تو آپ کیا ایسے کہیں گے کہ آپ راجم پیٹ میں ملو حالانکہ آپ راجم پیٹ میں ہیں آپ کہیں بھی راجم پیٹ میں آ سکتے لیکن آپ راجم پیٹ میں اگر آپ ہیں یا کسی سے ملنا ہے تو ایک جگہ متعین کرتے اور وہ جگہ کیا ہوتی ہے کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے مسجد ہے مارکٹ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہر جگہ ہے لیکن چونکہ ملنا ہے تو ملنے کے لئے کوئی اس پارٹ متعین کرنا ہے تو اس لئے اللہ نے ساتھوں آسمانوں کے جگہ کو متعین کیا یہ وہ جواب دیتے ہیں یہ تعویل کرتے ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں اول ہم تو اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کے بارے میں اس طرح کی چیزیں پیش کرنا یہ بالکل بھی باطل تعویل ہے اس طرح کی تعویلیں نہیں کرنا چاہیے لئیسا کمیس لیہی شئی یہ اللہ کی صفت کی تعویل میں ہی اس طرح کی مثالیں پیش کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اگر ہر جگہ موجود ہے اور آپ مانتے ہیں کہ کوئی جگہ فکس کرنی تھی تو ساتوں آسمان کو ہی فکس کیوں کیا گیا پہلے آسمان بھی بلائے جا سکتا تھا دوسرے آسمان بھی بلائے جا سکتا تھا تیسرے آسمان بھی بلائے جا سکتا تھا خانے کعبہ کو بھی متعین کیا جا سکتا تھا جیسے آپ مسجد بھی متعین کر سکتے ہیں کوئی ہوتل بھی متعین کر سکتے ہیں کوئی جگہ بھی متعین کر سکتے ہیں جو اقرب ہو قریب تر جو جگہ ہوتی ہے آپ اس کو متعین کرتے ہیں یہاں سے میرا قریب ہے آپ کہیں گے کہ وہاں شہر کے باہر ملو تو آپ بولیں گے نہیں بھی بہت دور ہو گیا تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ موجود ہوئے تھے تو مکہ ہی میں کوئی جگہ متعین کر دیتے کہ یہاں ملو اتنی دور بلانے کی کیا ضرورت تھی میں ان کی تعویل کا رد کر رہا ہوں ساتوں اور آسمان پر بلانے کی کیا ضرورت تھی اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کہیں قریب کا اسپارٹ متعین کر لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کے سہر کرانے کی کیا ضرورت تھی تو اس لیے اس طرح کے اعتراضات باطل ہوتے ہیں جب ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو دفع کرنے کے لئے اس طرح کی تعویلات درست نہیں ہیں تو نبی علیہ السلام کو مہراج کر آیا گیا یہ بھی بتایا جاتا ہے مہراج میں نے ہوتا کیا ہے عراج ہے یہ عروجو کو مہنے چڑھنا اور مہراج وہ آلہ ہے جس سے چڑھا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف چڑھ کر رکے گئے اس لیے اس کو مہراج بھی کہا جاتا ہے عروجو بھی الہ السما کے الفاظ ہیں کہ مجھے چڑھایا گیا اور سفر مہراج میں ایک اور بھی دلیل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی علو پر ہونے کی جب پانچ نمازیں فرض کی گئی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایکسپیرینش دوں میں تجربے کاروں یہ جو پچاس وقت کی نمازیں جو فرض ہوئی تھی پچاس وقت کی نمازیں آپ کی امت نہیں جھل سکتے لہذا آپ جائیے اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ تخفیب کرائیے پھر نبی علیہ السلام کہا گئے حدیث کے کیا الفاظ ہیں پھر اللہ تعالی کی طرف چڑھے سعیدہ کا لفظ ہے پھر آپ اللہ کی طرف چڑھے اور وہاں پر تخفیب کا مطالبہ کیا پھر وہاں سے پھر آئے پھر وہاں سے پھر چڑھے پھر رفتہ رفتہ پانچ تک آ کر کے نماز متعین کی گئی تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا اللہ کے ساتھوں آسمان کے اوپر سے نیچے اترنا اور پھر وہاں سے ساتھویں آسمان کے اوپر چڑھنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات فوق پر ہے کیونکہ اللہ رب العربین کے ساتھ اگر ہر جگہ موجود ہوتی تو حت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں ان سے کہا تھا وہی پر بات کر لیتے اور وہی پر تخفیب کا مطالبہ کر لیتے جیسا کہ علیہ السبحانہ وتعالی کیا ضرورت پیش آئی تھی کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ ساتھویں آسمان کے اوپر جا رہا تھے کیونکہ اللہ رب العربین آپ کو اپنے سے سب سے زیادہ قریب کرنا چاہ رہا تھا اور ساتھویں آسمان پر پہنچ کر کے ہی بندہ اللہ رب العربین سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر عرش ہے اور عرش کے اوپر اللہ رب العربین ذات کے ساتھ مستوی ہے دوسری دریل عقل اور فطرت کی لوگ دعا کرتے وقت ہاتھ اوپر آسمان کے طرف اٹھاتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں نا کدھر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان کے طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں کوئی بھی جب اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے اللہ جانتا آپ نے اشارہ کیا کیا اللہ جانتا یہ فطرت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اوپر ہے تیسری دلیل کیا ہے اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا یہ دلیل پہلے بھی گزر چکی ہے چوتھی دلیل یہ ہے عقلی دلیل بخاری مسلم میں روایت ہے حدیث نمبر بخاری میں پانچ سو چون ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر چھ سو تیس ہے رؤیت باری کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمْرَ لَيْلَةَ الْبَدَرَ کہ اے لوگو تم اپنے رب کو ویسا ہی دیکھو گے کل قیامت کی دن جیسے تم چودہوی کے چاند کو دیکھتے ہو اور چودہوی کے چاند کو دیکھنے میں جس طرح سے تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اسی طرح سے تم اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھو گے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رؤیت کی بات کی ہے نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی بات کی اور تشبیح کی صدی چاند سے تشبیح دیں اور چاند سے تشبیح دینے میں بھی یہ دلیل ہے عقلی طور پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات فوق پر ہے کیونکہ آپ چاند کو اپنے سر کے اوپر دیکھتے ہو کہ اپنے پیر کے نیچے اپنے سر کے اوپر دیکھتے ہو لہذا چاند کو دیکھنے سے تشبیح دیا جانا یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات فوق پر ہے وہ بلندی پر ہے اس کے علاوہ علامہ ابن عبیلیز الحنفی رحمہ اللہ نے ایک اور زبردست عقلی دلیل دی ہے شرح عقیدہ تحاویہ میں ہے اور ان کی عبارت تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لکھی ہے ابن عبیلیز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ عبارت پڑھ لیں گے نا تو بات واضح ہو جائے گی لم يخلقهم فی ذاته المقدسہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اپنی مخلوقات کو پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو تو اللہ نے ان کو اپنی ذات کے اندر پیدا نہیں کیا یہ سوال ہے نا اللہ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ اللہ نے اپنی ذات کے اندر پیدا کی ہیں اپنی ذات سے الگ میں آپ لوگوں سے جب آپ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو آسمانوں زمین جو پیدا کیا اللہ نے اپنی ذات کا حصہ بنایا ہے یا اپنی ذات سے الگ بنایا ہے اس کو ہاں اپنی ذات سے الگ بنایا ہے اللہ کی ذات سے الگ ہے نا ہم لوگ اللہ نہیں ہے نا اللہ رب العالمین الگ ہے خالق الگ ہے مخلوق الگ ہے خالق کی ذات الگ ہے مخلوق کی ذات الگ ہے دونوں کے درمیان کیا ہے بینونہ ہے جدائی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جب آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جب مخلوقات کو پیدا کیا لم يخلقهم فی ذاته المقدسہ اپنے ذات مقدسہ کے اندر پیدا نہیں کیا ان کو اپنے ذات سے باہر پیدا کیا خالق الگ مخلوق الگ تعال اللہ عن دارک فَإِنَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَعُلَدْ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ تنے تنہا ہے اگر اللہ تعالی تمام مخلوقات کو اپنی ذات کے اندر پیدا کرتا تو وہ احد ہوتا وہ احد ہوتا وہ ایک نہیں ہوتا پھر کئی ہو جاتے نا وہ آسمان بھی اللہ ہو جاتا زمین بھی اللہ ہو جاتا وہ تنے تنہا نہیں رہ جاتا اللہ نے الگ پیدا کیا ہے اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ ہے الصَّمَدْ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَعُلَدْ جس نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا وہ تنہا ہے وہ اپنی مخلوقات سے الگ ہے فَتَعَيَّنَ أَنَّ خَلْقَهُمْ خَارِجًا عَنْ ذَاتِهِ تو اب یہ متعین ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوقات جو ہے وہ اللہ کی ذات سے خارج ہیں اب کائنات میں دو چیزیں رہ گئیں کائنات میں دو چیزیں ایک خالق ہے پوری کائنات میں ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے دو چیزیں رہ گئیں نا فَتَعَيَّنَ أَنَّ خَلْقَهُمْ خَارِجًا عَنْ ذَاتِهِ فرماتے ہیں ابن عبیرز الحنفی رحمہ اللہ وَلَوْ لَمْ يُتَّصَفْ سُبْحَانَهُ بِفَوْقِيَّتِ الزَّاتِ اب اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو فوق پر نہیں مانیں گے مَعَنَّهُ قَائِمٌ بِنَفْسِ جبکہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ اس کی ذات الگ ہے غیر مخالط للعالم اس کی ذات دنیا سے ملی نہیں ہے وہ اس کی ذات الگ ہے لَكَانَ مُتَّصَفَمْ بِظِدِّ ذَلِكْ تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کی ذات یعنی تحت میں ماننا پڑے گا یعنی اب دو میں سے ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس آپ نے مان لیا نا کہ اللہ کیا ہے کائنات میں دو چیزیں خالق ہے اور مخلوق ہیں اب ہم یہاں مانیں گے کہ بھئی دو چیزیں ہیں تو ایک تو اوپر ہوگی ایک نیچے ہوگی ضروری ہے دونوں میں سے کوئی اوپر ہوگا کوئی نیچے ہوگا آپ جیسے میں دو چیزیں لیا ہوا ہوں دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز اوپر ہوگی یا نیچے ہوگی یہاں رومال اوپر ہے اور مذکرہ میرا نیچے ہے ایسے کر دیا تو مذکرہ اوپر ہے رومال نیچے اوپر نیچے تو ہونا ہی لازمی ہے یقینی ہے تو جب کائنات میں دو چیزیں ہیں خالق ہے اور مخلوق ہے تو دونوں چیزوں میں سے ایک کو فوق پر ماننا لازم ہے ایک کو تحت پر ماننا لازم ہے ایسی صورت میں اگر اللہ کو فوق پر نہ مانا جائے تو اس کا مانا کیا ہوگا کہ مخلوق فوق پر ہے مخلوق اللہ کی اوپر ہے اور ایسا کوئی بھی نہیں مان سا تھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی اوپر ہیں نعوذ باللہ مندار آپ نہیں کہہ سکتے ہم الگ ہیں مخلوق ہیں خالق بھی ہیں تو لہذا اللہ کو اوپر ہی ماننا پڑے گا اس کے لئے میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے اگر آپ اس کو نیچے مانیں گے تو نعوذ باللہ مندار آپ اللہ کے اوپر چل رہے ہیں آپ اللہ کے اوپر اپنی زندگی پوری کر رہے ہیں اور بھی مثالیں آپ لے سکتے ہیں کہ اللہ کے اوپر آپ یہ کام کر رہے ہیں نعوذ باللہ مندار اللہ سبحانو تعالیٰ کے ذات اوپر ہے اور ہم نیچے ہیں ہم اوپر ہیں اللہ نیچے ہے یہ کبھی بھی مانا نہیں جا سکتا تو یہ عقلی دلیل ہے جو ابن عبیلز الحنفی رحمہ اللہ نے شرع عقیدہ تحاویہ کے اندر بیان کی اب یہ دلائل ہو چکے اور یہ دلائل تھوڑے دلائل اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں اللہ بن عبیلز الحنفی رحمہ اللہ نے شرع عقیدہ تحاویہ میں کئی دلیلیں ذکر کی اٹھارہ قسمی کی دلیلیں ذکر کی ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات فوق پر ہے اس کے بعد آپ نے اخیر میں ایک جملہ کہا ہے کہ کہ اگر اس طرح کی دلیلیں تفصیل کے ساتھ بیان کی جانے لگی تو ہزاروں دلیلیں قرآن و حدیث سے پیش کی جا سکتی ہیں فَعَلَّ الْمُتَأَوِّلِ اَنْ يُجِبَ عَنْ ذَالِقَ جو بھی تعویل کرتا ہے اللہ رب العلبین کو عرش پر نہیں مانتا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان دلائل کا جواب دے آپ نے یہ بھی کہہ دیا وَحَيْهَاتَ لَهُ بِجَوَابٍ صَحِحٍ عَنْ بَعْدِ ذَالِق اور بعض اس میں دلائل ایسے ہیں کہ اس کا کبھی بھی کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا کسی کے جواب دینا ممکن ہی نہیں تو یہ چند دلائل کے ایک اشارے تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے